بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب دوستو کو ہمارے چینل پور نور میں خوش آمدین دوستو آج جہاں ہم آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوئے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں باکہ آپ کو ہر نہیں آنے والی ویڈیو ملتی رہے تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایسے افراد دیاندار اور نمینتی ہوتے ہیں نیز محبت کے معاملات میں بھی اماندار ہوتے ہیں اگر انہیں کوئی ایسا ساتھی مل جائے جو ان کے میار کے مطابق حسین، ذہین اور خوبصورت بھی تو بدلے وہ اسے انداز میں محبت کریں گے اور اس کا مکمل ساتھ دیں گے اس کے خواہشات کی تکمیل کے لیے سب کچھ کریں گے ایسے افراد اگر کوئی ساتھی ان کے میار کے مطابق مل جائے تو وہ اسے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیں گے اگر جواب میں کوئی ان سے محبت کرے تو وہ دیاندارانہ انداز میں سے محبت کریں گے اور اس کے خواہشوں کی تکمیل کے لیے جان لڑا دیں گے ان کے دل میں یعنی کہ اس عورت کے لیے جس سے وہ محبت کرتے ہیں شدید جذبات ہوں گے وہ اسے ٹوٹ کر چاہے گی اور جذبات محبت اور خلوص وفا کے بہت قدر کریں گے ایسے افراد کی پسندیدہ عورت اس سے کہہ دے گی کہ وہ اپنے دل میں اس کے لیے محبت پیدا نہ کر سکی تو اس کا ذرہ بھی برا نام بنائے گا بلکہ مگر ایک بار چونکے گا ضرور تاہم فوراں ہی اس سے علاقہ ہونے کا فیصلہ کرے گا اور اسے کسی قسم کا ذرہ بھی نقصان بھی نہیں پجانے کا بحث نہ بنے گا اس کی زندگی سے مسکرہت ہوا وہ بے فکری سے نکل جائے گا اور دوسرے من پسند ساتھی کی تلاش میں چلا جائے گا اور خوب سے خوب تر ساتھی کی تلاش کرے گا کیونکہ محبت کے معاملات میں وہ اپنا الگ ہی ایک میار رکھتا ہے اور اپنے میار کے مطابق ملنے والے ساتھی سے محبت کرتا ہے ایسے افراد کا سیارہ جو ہے وہ اتارت ہے نگینہ ان کا حقیق زمرت بخراج اور یکوت ہے اچھی کلر میں شامل کی بنفسی ارگوانی اور سبز کلر ہے جو پھولوں میں ان کے لئے بیسٹ بول کمل اور نرگست زہرد فول بہت اچھا ہے معافق دین ان کے لئے بوت کا ہے اور فگر ان کے لئے فائف کا ہے اچھے ساتھیوں میں شامل ہے میزان اور دلو ناموافق ساتھیوں میں شامل ہے سنبلا کوس اور ہوت ایسے افراد مصروفیت کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے نزدیک وقت ضائع کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وقت ضائع ہو جائے تو پھر واپس نہیں آئے گا اس طرح منقصان بھی وہ پورا نہ کرسیں گے اس لئے مصروف رینے کی یہ زندگی کا اصل مقصد سمجھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مصروف رینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فرصت کے اوقات کو بھی ایسے افراد رنگین انداز میں بسر کرتے ہیں اس وقت ان کے دل کی امنگے جنم لیتی ہیں یہ لوگ اپنے خواہش کے تکمیل کے لئے ایسے ساتھی کی تلاش کرتے ہیں جو ان کے مرضی کے مطابق ہو اور ان کا مکمل ساتھ دے اگر انہیں کوئی فضول ساتھی مل جائے تو یہ بوریت محسوس کرتے ہیں اور جلد ہی اسے دوسرا ساتھی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں ایسے افراد حسین اور بہترین مزاج رکھتے ہیں یعنی کہ وہ رکھنے والے ساتھی کو سند کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ ہوتلوں پارکوں اور دوسرے شہروں کے سافر بھی کرتے ہیں اس طرح وہ ان کے ساتھی سے لطمدوز ہوتے ہیں اور دونوں ایسے افراد سے لبریز خوش خورم وقت گزارتے ہیں ایسے افراد بارش کے موسم میں بھی یعنی کہ خوبصورت ساتھی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ بارش کے موسم میں یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں جب گھٹائیں آتے ہیں تو ان کے دل جو موڑتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایک حسین ساتھی اس کے ساتھ ضرور کیوں کہ یہ لوگ حسن پراست ہوتے ہیں اس قسم کا حسن پسند کرتے ہیں جو آنکھوں کے ذریعے ان کے دلوں کے گرائی میں سما جائے ہیں ایسے افراد بہترین شخصیت کے مالک ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سماجی کاموں کے سلسلے میں ان لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ لوگ بہت بہترین مقرر ہیں یہ چیزیں ان کی شخصیت میں اضافہ کرتے ہیں ان لوگوں کو سماجی تقریبات میں بھی مدعو کیا جاتا ہے یہ ایک فطری حکمرانی جذبات، طاقت اور بہت زیادہ اثرات رکھتے ہیں ان میں ایک طاقت اور حکمران بننے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے ایسے افراد بہترین صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں ہر کام کو بہتر طریقے سے بورا کر کے کامجابی اثر کرتے ہیں یہ بہترین ہوتے ہیں اور ان میں ایسے صفحات و خوبی ہوتے ہیں کہ جن سے بھی جیسے بھی وہ کام کریں گے وہ نئی لئے تفریقات بھی کرتے رہیں گے پر بندی میں رہ کر یہ کبھی کھل کر کام نہ کریں گے یہ افراد دبل شخصیت کے مالک ہوتے ہیں یعنی ایک وقت میں دو کام کو زیادہ پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اچھے ایکٹر بن سکتے ہیں مگر وہ ڈراما نگاری زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں وہ انصفر نامہ کے بہترین مصنف بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی تحرینوں کا اچھوٹا بن بھی ہو سکتے ہیں اس لئے وہ نئے نئے منصوبات یعنی کی مصنوات وغیرہ کے انداز میں بھی ایسی تنصیب لکھتے ہیں ایسے افراد بہت ملن ساروں کا شکلاک ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی طرف جلدی ہی متصر ہو جاتے ہیں ان کے باتیں ان کے انداز بہت دلکچ ہوتا ہے یہ لوگ بہت شیری انداز میں باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں دل کی گرہائی میں اثر کر جاتے ہیں یہ لوگ ہر موضوع پر بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی باتیں دلیل پر مبنی ہوتی ہیں یہ لوگ اپنے کاموں میں فہم و فراست اور اکل اڑھانے سے عمل پیراف ہوتے ہیں اس لئے ترقی کر لیتے ہیں اور نتنے انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں مگر یہ بات ضروری ہے کہ کوئی کاروباری اڑھان پیش آج جائے تو یہ لوگ اپنے اکل فور فراست سے کام لے کر ان کی اڑھان کو سجا دیتے ہیں اور سوچ بوجھ اس کا حل ان کے سامنے آئے دکھتے ہیں اور آپ پر اس پر عمل ہو کر کے فیدہ اٹھاتے ہیں ایسے افراد کی مدد آپ کو اڑھانا رہے ہیں